السلام علیکم ناظرین آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پر میں لیچرزنے چالتا ہوں اور وہ ہے دی ایر سی دی ایر سی کسی کہتے ہیں یہ کینہ پازن کا مقفق ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اور تانی میں اس کا رول کیا ہے تو یہ بہت اہم موضوع ہے اور زیادہ تر عام لوگ اس سے نواقف ہے تو اس کا جاننا عام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے پبلک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ بنسبت تانی میں ریپورٹ ترچ کرنے یا ادارتوں کا چکر لگانے اس سے جہاں یہ کافی مدد ملی گی عام لوگوں کے لیے پبلک کے لیے تو دی ایر سی تین الفاظوں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ بسپیوٹ ریزولوشن کونسل جسے کہتے ہیں یعنی متنازعہ معاملہ جو ہے یہ کونسل کی ذریعے ایک جرگہ کی ذریعے حل کیا جاتا ہے اگر پریقین کے درمیان کوئی ایسی معاملہ ہو جو متنازعہ ہو تو اس کے حل کیلئے یہ کونسل بنا جاتا ہے اور یہ تانوں کے سطح پر ہوتی ہے اس کی افادیت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کا کوئی متنازعہ یا دیوانی مقدمہ یا اس طرح کوئی اوری مقدمہ کس کے خلاف ہو تو وہ عدرت کو رجوع کرتی ہیں اور ریپورٹ کرتی ہیں پھر اس ریپورٹ پر پولیس کا روائی کرتی ہیں کا روائی کے بعد وہ چالان دیتی ہیں چالان کے بعد عدل کو جاتی ہے پھر یہ ایک لمبا چکر ہوتا ہے اور پھر وہ دونوں پریقین جو ہیں آپس میں وکیل رکھتے ہیں اور اس کو چیز وغیر جسا کو چلا کر دیتے ہیں تو یہ کونسل جو ہیں یہ بغیر معاویزہ کے بلا معاویزہ کے پریقین کے مسائل سنتے ہیں اور موقع پر حل کر دیتے ہیں اور یہ تانوں کے سطح پر ہوتی ہیں اس کو کبھی اہمیت ہے تانوں میں اور عدلت اس کو بھی اچھی نگاہ سے اچھی نظر سے دیتے ہیں تو ڈی ار سی ڈیسپیوٹ ریزولوشن کونسل ہے اور اس کو سرکار کی تائید بھی حاصل ہے تو ایسی طرح اگر کوئی چھوٹی واقعہ ہو اس طرح پریقین کے طرح میں کچھ معاملہ ہو تو وہ ڈی ار سی کی ذرے حل کیا جاتا ہے ڈی ار سی میں ایک چیرمین ہوتا ہے ایک سکیٹری ہوتا ہے ڈپٹی چیرمین ہوتا ہے اور یہ عام لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے علاقہ کہ جتنی بھی اچھی لوگ ہوتے ہیں اور شریف شہری ہوتے ہیں اس کا جو ایک لسٹ تانے میں ہوتا ہے تو اس لسٹ سے وہ جو اچھی شہری ہیں اس کا نام چل لیتے ہیں اور اس کے ممبر بناتے ہیں تانے میں اس کا مکمل ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے ایک پینل بنایا جاتا ہے جب دونوں پر ایک پینلوں کے درمیان کچھ مسئلہ ہو طلب مسئلہ ہو اور تو ان کی لئے غیر جانب دار ممبران جو ہیں منتخب کر دیتے ہیں کبھی دو رکھ نہیں ہوتی ہے کبھی تین رکھ نہیں ہوتی ہے چار ممبران ہوتی ہیں اور اس معاملہ کو دیکھتے ہیں اور وہ انصاف پر مبنی پیسلہ کرتا ہے تو اس طرح اس کی بہت اہمیت ہے بہت افادیت ہے اور اس ڈی ایر سی کی وجہ سے کبھی زمداری جو ہے یہ کم ہوئی ہے پولیس پر بھی پورچ کم ہوا ہے اور اس طرح ادارتوں پر بھی اس ڈی ایر سی کی وجہ سے بہت اثر ہوا ہے اور بہت اچھا اثر ہوا ہے زمداری بھی کم ہوئی ہے اس طرح اگر ایک مقدمہ جو ہے یہ خارج ہوتا ہے مقدمہ داخل ہوتا ہے تو روزانہ کی بنیادوں پر یہ کیسز داخل ہوتے ہیں تو اس طرح اگر یہ چھوٹے موٹی واقعات ہوتے ہیں یہ ڈی ایسی کے ذرے حل ہو جائے تو یہ پر قیل کے لئے بہت ہی مناسب ہے اور بہت ہی سستہ انسام ہے تو ناظرین ڈی ایسی کی افادیت اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اپنے مسائل وہ ڈی ایسی کے ذرے آپ حل کرا سکتے ہیں تو یہ مختصر ویڈیو ہے آپ کے لئے تاکہ آپ ڈی ایسی کی اہمیت اس سے آپ واقع ہو جائیں اور اگر آپ کو اس طرح کوئی واقعہ ہو تو تانے میں یہ موجود ہوتا ہے آپ کی خدمت کیلئے ہر وقت موجود ہوتا ہے اور آپ کی مسئل کو سنتے ہیں موقع پر حل کر دیتے ہیں اور سرکار کی جو ہیں اس کی عدالت کی اور سرکار کی فولیس کی اس کی تائین ہوتی ہے ناظرین ویو بی پسر آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ویڈس اپ انسٹاگرام پیس بک مسینجر پر شیئر کیجئے اور بل آئیکن کو نموئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ